ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکو کے ٹائم لی اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بھی دبائیں جس سے کوئی بھی ویڈیو یا آوشک جانکاری آپ سے مس نہ ہو پائے دنیوار نمسکار میں ہوں ویبھاو ناد شرمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویبھاوان اتروں آج ہم لوگ بات کریں گے تین مارچ کے پنچانگ راشفال اور مہا اپائے کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پنچانگ کی وکرم سنورت دوہزار پچھتر ماس چل رہا ہے فاغن کا تیتھی کرشن پکش کی دوادشی تیتھی رویوار کا دن ہے نقشتر ہے اترا شڑھا یوگ ہے وریان اور کرن ہے تیتل اگر ورت پرو اور تیوہار کی بات کرتے ہیں تو پردوش ورت آج منایا جا رہا ہے تو یہ تو بات رہی ہے آج کے پنچانگ کی اب چرچہ کرتے ہیں راشفال کی تو سب سے پہلے بات میش راشی کی میش راشی والے جاتک لوگوں کے لیے ادھکاریوں کے کارن اچھا ادھکاریوں کے کارن آپ کے کشت آپ کی پریشانیاں کچھ بڑھتی دکھائی دیتی ہیں اپنے ویاؤسائق شیطروں کا وستار کرنے کے لیے یہ سمائے آپ کے پکش میں دکھائی دیتا ہے اس سمبند میں جو بھی آپ پریاست کریں گے اس میں آپ کو بڑی سفلتہ ملے ایسے یوگ آپ کے لیے بنتے ہیں اوم کٹھو رائی نہ محمد رکا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کسی بھی ویکتی کے ساتھ درویوہار کٹھو رویوہار کرنے سے بچنا چاہیے بریشب راشی بریشب راشی والے جاتک لوگوں کے لیے کاریوں میں جوش اور اچھا کا بھاو بنائے رکھیں آپ کو دھن اور نام آج کی تیتھی میں دونوں پرابت ہو سکتے ہیں گریہست جیون کی جمعے داریوں میں آپ سکراتمک بھاو سے سہی یوگ کریں گے سنتان کی پرتیقشہ ہونے پر آپ کی یہ منو کامنا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور بینا سوچے سمجھے کوئی نرنے کرنے سے بچیں مثن راشی مثن راشی والے جاتک لوگوں کے لیے رشتہ داروں اور سگے سمبندیوں سے میل ملاقات کے افسر آپ کے لیے بن سکتے ہیں رشتہ داری سمبند جو ہے پورن روپ سے مدھر نہیں رہ پائیں گے کاریوں کو سمیہ پر پورا کرنے کے لیے سویم کے پورشارت پر اپنی محنت پر وشواز کرنا آوشک ہوگا اوم ورشانگ کائی نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کرود کرنے سے بچیں کرک راشی کرک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے جوش اتصا اور اوڑ جا شکتی کو بنائے رکھ کر کے آپ اپنے کارشتر میں وردی کر سکتے ہیں اس کے اترکت کاریوں میں نپونتا کا بھاو بھوش کی آئے کو نشچت کر سکتا ہے اوم ورشبہ روڑھا یا نمہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور روگ کو اندیکھا آپ بلکل بھی نہ کریں سنگھ راشی سنگھ راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آجیوکہ اور آئے کا پرتیکش سمبند بنا ہوا ہے نراشہ کے بھاو آنے کے یوگ بنتے دکھائی دیتے ہیں پرتیوگیوں کو اپنی نیتیوں سے پراست کرنے میں آپ کو صحیح یوگ ملے گا ویوسائی کاریوں کے لیے کی گئی یاترہیں اس دوران آپ کو بہت اچھا لاب دے کر کے جائیں گی اوم بھسمو دویلت وگرہائی نمہہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور تناو لینے سے آپ بچیں کنیا راشی کنیا راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آپ اپنا مہتوپون سمائے اپنے مطروں کے ساتھ ویتیت کر سکتے ہیں اچانک سے ہونے والے کھرچے سے آپ کا ویتیہ بجٹ گڑ بڑا جائے پرہاویت ہو جائے ایسی استطیعہ آپ کے لیے بنتی ہے اوم سام پریائی نمہہ منتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور یاترہ کرنے سے آپ بچیں تلا راشی تلا راشی والے جاتک لوگوں کو اسحیوگ کی بھاونہ آج آپ کے اندر بہت ادھک رہے گی آپ کے سمبندوں کو یہ بھاونہ پرہاویت کر سکتے ہیں آپ کسی سے کوپریٹ نہیں کرنا چاہیں گے جو اچھی بات نہیں ہوتی ہے آپ کے سمبندوں کو خراب کر سکتے ہیں پاریوارک دھارمی کی یاترہوں پر جانے کے افسر پرابت ہو سکتے ہیں نیویش سے آپ بچیں بریشک راشی بریشک راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اپنے قریبی مطروں پر اس عوضی میں وشواس کیا جا سکتا ہے وادویوات کے اسثانوں سے سوہم کو دور رکھنے کا پریاست کریں پریم سمبندوں میں اپنے مطر ساتھی کے ساتھ منورنجن پرابتی کے افسر بن سکتے ہیں اوم ترائی مورتہ اینہ مہمانتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور بینا سوچے سمجھے کوئی انوبند کوئی نیا کانٹراکٹ نہ کریں دھنو راشی دھنو راشی والے جاتک لوگوں کے لیے اپرتیاشت لاب آپ کو شیگر دھن کمانے کی اور پریلت کر سکتے ہیں کاریوں میں بدھیمانی کا پریوک بہت ادھک رہے گا بدھی چاتوری سے کارے نکالنے میں آپ سفلتہ پرابت کر پائیں گے اوم انیشورا یا مہمانتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کسی بھی ویکتی کا دل آپ نہ دکھائیں مکر راشی والے جاتک لوگوں کے لیے آرتک یوجنا بنا کر کے چلنے کی آوشکتہ ہے پرستطیاں جیسی ٹھیک لگ رہی ہیں ویسی نہیں ہیں پرستطی ٹھیک کرنے کے لیے اپنے کام میں آپ کو کنٹینیوٹی یعنی نرنترتہ لانے کی آوشکتہ ہوگی یوجنائیں بنائیں اور اپنا دائتو بھی سمیے پر آپ نبھائیں تو آپ کو اچھی سفلتہ مل سکتی ہے اوم سروگیائی نہ مہمانتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور تناو لینے سے آپ بچیں کمب راشی کمب راشی والے جاتک لوگ اپنے کامکاج سے خوش نہیں ہوں گے کیونکہ امیدیں آپ نے خود سے اپنے آپ سے بہت زیادہ لگا رکھی ہیں سمیہ آپ کے لیے پکش میں ہے مددگار ہے لیکن اپنی اور سے آپ کسی بھی طریقے کے کمی نہ کریں کسی بھی ایفورٹ میں ویچاروں میں پربلتہ ہی تناو کے کارن ہوتے ہیں اوم پرماتمنے نبھائم انتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کڑوے بول بولنے سے آپ بچیں مین راشی مین راشی والے جاتک لوگوں کے لیے بھاگے کا بھرپور سہیوگ آپ کے ساتھ ہے بھاگے کو کسی بھی طریقے کی اصفلتہ میں دوشی آپ نہ ٹھہرائیں ویچاروں میں وہ تیجنا ٹھیک نہیں ہے شانتی سے نرنے کریں اور لوگوں سے جڑے باتچیت کر کے آپ اپنے بگڑے ہوئے کام کو دوبارہ بنا سکتے ہیں اوم ہوائے نبھائم انتر کا ایک سو آٹھ بار جاپ کریں اور کسی کو دھوکہ دے کر کے لاب لینے کی فراک میں نہ رہیں تو دوستو یہ تو بات رہی ہے آج کے بارہ راشی کی ہم لوگوں نے جانا گرہ نقشتر کی استطیاں کیا کہتی ہیں اور دن کو شب بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اب ہم لوگ بات کریں گے آج کے مہا اپائے کی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا ٹوٹکا جس ٹوٹکے کو کرنے سے جیون کی ہر پرکار کی بادہ دور ہو سکتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ اپائے کیا ہے یہ ٹوٹکا جیون میں کئی بار ایسے افسر آتے ہیں جب ہر کام میں بادہ آنے لگتے ہیں ویکتی بادہوں سے وگن سے ہتاش اور نراش ہو جاتا ہے کام بنتے بنتے بگڑنے لگتے ہیں جہاں سے ہمیں امیدیں ہوتی ہیں کہ یہاں سے کچھ لاب مل جائے گا یا بڑا کام ہو جائے گا وہاں سے بھی پھر ویکتی کو نراشہ ہاتھ لگتی ہے ایسے سمیہ میں اگر کوئی صحیح اور سٹیک ٹوٹکا کارگر ٹوٹکا کیا جائے تو پھر آپ کے کام کی جو وگن بادہیں ہیں جو اس میں اڑنگے پڑھ رہے ہیں وہ اگر دور ہو جائے تو پھر آپ کو سفلتہ ملنے لگے گی آپ سفل بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور سنتشت بھی ہوں گے تو کیا ہے وہ اپائے کیسے کرنا ہے وہ اپائے سمجھ دیجئے کرنا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر کے نہا کر کے ساف پیلے کپڑے پہنے اس کے بعد آسن بچھا کر کے پورو دشا کی اور مکھ کر کے بیٹھ جائے سات حلدی کی سابود گاٹ سات جوڑا جنیو سات پوجہ کی چھوٹی والی سپاری سات پیلے پھول سات چھوٹی جو ہے گڑ کی ڈھیلی اور ایک پیلے رنگ کے کپڑے میں ان ساری چیزوں کو آپ باندھ لیں ان کی پوٹلی بنا لیں اب بھگوان سوری کا اسمرن کریں اور اپنی منوکامنا کی پورتی کے لیے آپ بھگوان سوری سے پراتھنا کریں یہ پوٹلی گھر میں کہیں ایسی جگہ رکھ دے جہاں اسے کوئی اور ہاتھ نہ لگائے کوئی اسے چھیڑے نہیں ڈسٹرب نہ کرے جب آپ کا کار یہ پورا ہو جائے تو اس پوٹلی کو کسی بھی جلاشے میں آپ پرواہیت کر دیں کسی بھی ندی میں تالاب میں لے جا کر کے آپ رویوار کے دن پرواہیت کر دیں اور سوری دیوتا کے نمیت کچھ دان دکھڑا کسی مندر میں یا کسی گریب کو آپ بھوجن کرا دیں یہ اپائے آپ کر کے دیکھئے آپ کے کام میں کسی بھی طریقے کی بادہ آ رہی ہوگی کوئی بھی وگن ہوگا وہ دور ہو جائے گا تو مطرو آشا کرتا ہوں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بہتی سرل بہتی پرواہبشالی ٹوٹکے جو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ملتے ہیں یہ نشتی پسند آتے ہوں گے آپ سبھی سے آگ رہے کہ جب بھی آپ میرے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریے اسی شب کامنا کے ساتھ کہ آپ کا دن شب ہو مجھے آگیا دیجئے اور دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل ویپہون نمسکار مطرو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویپہون ہر دن اپلوڈ ہونے والے میرے چمتکاری ٹوٹکوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹائملی اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے نئے ویڈیوز کی جانکاری آپ کو سمیہ سے پرابت ہو سکے دھنیواد اپنی کسی بھی ویقتگت سمسیہ کے لیے مجھ سے پرامرش اور سمادھان چاہتے ہیں یعنی آپ اپنی کسی بھی پرسنل پرابلم کے لیے مجھ سے کنسلٹیشن اور ریمیڈیز چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں ٹیلی فونک کنسلٹیشن فون پر بات کرنا اور دوسرا فیس ٹو فیس یعنی پرسنل میٹنگ کے کرنا آپ ہمیں فون کے مادیم سے ایمیل اور واتس اپ کے مادیم سے اپوائنمنٹ بک کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 990724131 آپ کو دو نمبر دے رہا ہوں ان دونوں نمبر پر واتس اپ ایویلیبل ہے آپ واتس اپ کریں 9818300146 یہ ہے ہمارے آفیس کا دوسرا نمبر ہے اگر آپ ہمیں ایمیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں ہماری ایمیل آئیڈی نوٹ کر لیجے sharma.webava vaibhava at the rate gmail.com اس پر آپ ہمیں ایمیل بھی کر سکتے ہیں مطروں آج کل phone calls بہت زیادہ ہیں اور مجھے بھی معلوم ہے آپ لوگ call کرتے ہیں phone receive نہیں ہوتا تو آپ بھی نراش ہوتے ہیں ایسے میں ایمیل اور whatsapp کرنا سب سے بہتر طریقہ ہے دھنیوار جتل سمسیہ ہو یا بھاگ کے بادہ ہو بیعبار نوکری شادی کی سمسیہ کریئر کی چنتہ ہو یا بیوائک جیون میں ہو سکہ بھاپ پائیے اپنی سمسط جوتشیہ تتھا واسطو سمسیہوں کا سرل چمتکاری پرہ بشالی سمادھان ایک جانمانہ اور بشوستی نام آچارے پنڈت شریہ ویبھاونات شرمہ جیون میں ہو 0724131 یا پھر ایمیل کریں شرمہ ویبھاو اور at the rate gbill.com پر موسیقی